ایک صاحب نے مسئلہ دریافت کیا کہ روزے کی حالت میں قے کا حکم کیا ہے یعنی اگر روزے کی حالت میں الٹی ہو جائے تو اس کا حکم کیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ روزے کی حالت میں اگر قے ہو جائے تو اس کی چند صورتیں ہیں نمبر ایک قے خود بخود ہوئی اور مو بھر کر نہیں تھی بلکہ کم تھی تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا نمبر دو قے خود بخود ہوئی اور مو بھر کر ہوئی اس کا حکم بھی یہی ہے کہ اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا نمبر تیر قے خود بخود نہیں ہوئی بلکہ جان بوجھ کر قے کی مثلا مو میں اونی ڈال کر قے کی اور یہ قے مو بھر کر نہیں ہوئی تو اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا نمبر چار قے خود بخود نہیں ہوئی بلکہ جان بوجھ کر قے کی اور قے مو بھر کر تھی تو اس صورت میں روزہ فاسد ہو جائے گا خلاصہ یہ نکلا کہ قے اگر مو بھر کے ہوئی ہے اور خود بخود ہوئی ہے قے اگر خود بخود ہوئی ہے چاہے مو بھر کر ہو یا تھوڑی ہو تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اسی طریقے سے قے اگر جان بوجھ کر کی ہے اور قے مو بھر کر نہیں ہوئی ہے تھوڑی ہوئی ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا البتہ اگر جان بوجھ کر قے کی ہے اور مو بھر کر قے ہوئی ہے تو اس صورت میں روزہ فاسد ہو جائے گا اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیقاتہ فرمائے آمین وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین